اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی دلیشیز بلکل ٹھیلے والی چھولے آلو ٹکی چاٹ بنانے کی ریسپی اس میں میں آپ کو بہت ہی مزیدار کرسپی کراری ٹکیاں بنانا بتاؤں گی جو کہ بلکل ٹھیلے والی بن کر تیار ہوں گی ساتھی اس کے ہم چٹ پٹے چھولے بنائیں گے جس سے آلو ٹکی کا ٹیسٹ دگنا ہو جائے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں بلکل سٹریٹ سٹائل چھولے آلو ٹکی چاٹ ہم نے گھر میں کیسے تیار کری ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے آلو ٹکیاں تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو آلو لے لیے ہیں آلو کو میں نے ایک سیٹی آ جانے تک ہائے فلیم پر بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا نمک اٹ کر کے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا جس سے اس میں جتنا بھی مویسچر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور آلو میں زیادہ مویسچر نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ٹکی جو ہے وہ بہت زیادہ خستہ کراری بن کر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر آلو کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے آپ چاہیں تو گریٹ کر کے بھی اس کو لے سکتے ہیں اب میں اس میں کرسپی آلو ٹکی کا سب سے مین انگریڈینٹ ایٹ کر رہی ہوں جو کہ ہے چاول کا آٹا اگر چاول کا آٹا آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو آپ اس کی جگہ کارن فلار بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر ارہ روڈ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن چاول کا آٹا بیسٹ رہے گا کرسپی کرا دی ٹکی کے لیے اب میں اس میں ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اور آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ میں اس میں ایک ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں مرچ اور نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اقورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے آدھا نیبو کا رس ایٹ کر دیا ہے جس سے ہماری آلو ٹکی میں بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آ جائے گا اسی کے ساتھ میں نے اس میں ون ٹیبل اسپون فائن چاپ کیا ہوا پودینہ ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں فور ٹیبل اسپون یعنی کہ ون فورت کپ فریش دھنیا ایٹ کیا ہے فائن چاپ کر کے اب ان سبی چیزوں کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے میں اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر رہی ہوں ہاتھ سے مکس کرنے سے یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور مسالہ ہر طرف کونے کونے میں اچھے سے سپریڈ ہو جائے گا تو بس میں نے ہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا پورشن لے کے اس کو فلیٹ کر کے ٹکی کا شیپ دے دیں گے اور اسی طرح سے ہماری آلو ٹکیاں ریڈی کر لیں گے اس اسٹیج پر ہتیلیوں کو ہلکا سا گریس کر لیجے گا تیل یا پانی سے جس سے ٹکی کا ڈو جو ہے وہ ہاتھوں میں چپکے گا نہیں تو بس میں نے ہاں پر اس کو بلکل کریک فری کر لیا ہے اور ایک ٹکی کا شیپ دے دیا ہے اسی طرح سے میں باقی کی ٹکیاں بھی ریڈی کر لوں گی اتنے آلو کے ڈو سے آرام سے دس سے گیارہ ٹکیاں میڈیم سائز کی بن کر تیار ہو جاتی ہیں کرسپی ٹکی بنانے کے لیے اس کی تھکنس پر بھی ہمیں تھوڑا دھیان لکھنا ہے کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ موٹا نہیں بنانا ہے اگر ہم بہت زیادہ موٹی ٹکیاں بنا لیں گے تو اندر سے بھی یہ بہت سوفٹ رہیں گی اس کی وجہ سے اس کی اوپری لیئر بھی سوفٹ ہی رہے گی بہت زیادہ کرسپی نہیں ہو پائے گی اس سٹیج پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بس اسی طرح پلیٹ اٹھا کر آپ اس کو فریزر میں رکھ دیجئے گا ایک سے دیل گھنٹے کے لیے ایک سے دیل گھنٹے میں اس کی اوپری سائٹ تھوڑی فرم ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو زیپ لوگ بیک میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیپ لوگ بیک آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اور جب بھی آپ کو اس کو فرائے کرنا ہو تو بیس سے پچیس نٹ پہلے ہی اس کو فریز سے نکال کر بہار رکھ دیں جس سے یہ روم ٹیمپریچپ پر آ جائیں گی اس کے بعد اس کو آپ فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھنڈا ہی کڑائی میں ڈال دیں گے فرائے کرنے کے لیے تو یہ بلکل بھی اچھے سے فرائے نہیں ہو پائیں گی اور یہ کمپلیٹ ٹوٹ جائیں گی اب اس کی اوپری سائٹ کرسپی بنانے کے لیے میں یہاں پر اس کو ہلکا سا کوٹ کر رہی ہوں چانول کے آٹے میں جس سے یہ بلکل بازار جیسی کرسپی کراری بن کر تیار ہوں گی اور دوسری طرف ہائی فلیم پر میں نے آئیل کو میڈیم ہوت کر لیا ہے بس اس کو اب ہم چانول کے آٹے میں کوٹ کرتے ہوئے آئیل میں ڈراؤپ کرتے جائیں گے آئیل کے ٹیمپریچر کا ضرور سے دھیان رکھئے گا کہ بہت زیادہ تیز گرم تیل میں اس کو آپ ڈراؤپ مت کیجئے گا اگر بہت زیادہ تیز گرم تیل میں اس کو ہم فرائے کر لیں گے تو اوپری سائٹ اس کے بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اندر سے یہ کچھی اور سوفٹ رہ جائیں گی تو آئیل کو میں نے ہائی فلیم پر میڈیم ہوت کرنے کے بعد ٹکیوں کو اس میں ڈراؤپ کیا ہے اس کے بعد میں نے فلیم کو میڈیم پر کر دیا ہے اور بس اس کو اب ہم میڈیم فلیم پر دونوں طرف سے فلپ کرتے ہوئے گولڈن براؤن کلر آ جانے تک فرائے کر لیں گے اور اس کو فلپ تب ہی کیجئے گا جب اس کی اوپری سائٹ تھوڑی فرائے ہو کر فرم ہو جائے اگر اس کو آپ آئیل میں ڈراؤپ کرتے ہی فلپ کر دیں گے تو یہ پوری طرح سے ٹوٹ جائے گی تو بس میں نے ہاں پر چار سے پانچ منٹ لوٹو میڈیم فلیم پر ٹکیوں کو فرائے کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے ان پر اور آپ کو دیکھنے پر ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ خستہ کراری بن کر تیار ہوئی ہیں تو بس یہاں پر ہماری کرسپی آلو ٹکیاں بلکل ریڈی ہیں اب ہم چھولے تیار کر لیتے ہیں تو چھولے بنانے کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز ٹامٹر کو فائن چوپ کر لیا ہے تین سے چار ہری میرچ کو بھی میں نے فائن چوپ کر کے ریڈی کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو فائن چوپ کر لیا ہے اب میں نے ہاں پر دیڑ کا بوائل کیے ہوئے وائٹ والے چنے لیے ہیں ان کو میں نے رات بھر بھیگا کر سمپلی بوائل کر کے ریڈی کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور یہاں پر کچھ میں نے پاوڈرٹ مسالے لیے ہیں تو یہاں پر پاوڈرٹ مسالوں میں میں نے آدھا ٹی سپون کھوٹی ہوئی لال مرچے لیے ہیں آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے ایک ٹی سپون چھولے مسالہ پاورڈر لیا ہے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون ہی میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر لیا ہے اب دوسری طرف ایک کڑاہی میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل کو اچھے سے گرم کر کے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ایٹ کر دیا ہے زیرہ ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں پیاز ایٹ کر دی ہے اسی کے ساتھ میں اس میں ہری مرچ ایٹ کر دوں گی اور اس کو دو سے تین نٹ ہائی فلیم پر اچھے سے فرائے کر لوں گی اس کا ہمیں بہت زیادہ کلر چینج نہیں کرنا بس لائٹ پنکش کلر پہ آ جانے کے بعد اس میں ہم ٹیماتر ایٹ کر دیں گے تو بس میں نے یہاں پر ٹیماتر ایٹ کر دیئے ہیں اسی کے ساتھ میں اس میں پاودر مسالے ایٹ کر دوں گی پاودر مسالے ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے دو ٹیبل سپون پانی ایٹ کر دیا ہے جس سے مسالے جلیں گے نہیں اب میں اس کو کور کر کے اچھے سے کک کر لوں گی تو لو ٹو میڈیم فلیم پر میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ کور کر کے کک کر لیا ہے جس سے ٹاماٹر پیاز وغیرہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور مسالے بھی اچھے سے بھن گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں میں سے آئل بھی سرفیس پہ آ گیا ہے اب پیاز ٹاماٹر کو ہلکا سا میش کر دیں گے اور اس میں ہمارے بوائل کیے ہوئے چنیں ایٹ کر دیں گے تو بس چنیں ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں آدھا کپ پانی ایٹ کر کے اس کو کور کر کے اچھے سے پکا لوں گی جس سے مسالوں کا ٹیسٹ اور فلیور ہمارے چنوں کے اندر تک آ جائے گا یہاں پر میں نے صرف آدھا کپ پانی ہی اس کیا ہے اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے ہو تو آپ اس میں ایک کپ تک پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس میں نے ہاں پر اس کو کور کر کے اچھے سے کوک کر لیا ہے اب دو سے تین نٹھائے فلیم پر اس کو اور کوک کر لوں گی اور اس کے چنوں کو ہلکا سا میش کر دوں گی تو بس یہاں پر ہمارے مزیدار سے چھولے بھی بلکل ریڈی ہیں آلو ٹکی ہم نے پہلے سے ہی ریڈی کر لی تھی فائنلی اس کی اب ہم پلیٹنگ کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے ہاں پر دو آلو ٹکیوں کو ہلکا سا توڑ کر رکھ دیا ہے ایک پلیٹ میں اس کے اوپر میں نے گرمہ کرام ہمارے تیار کیے ہوئے چھولے ڈال دیئے ہیں اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا فائن چاپ کیا ہوئے ٹاماٹر پیاس اور دھنیا ڈال رہی ہوں اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی فیٹی ہوئی دہی ڈال رہی ہوں جس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور شکر ڈال کر اچھے سے فیٹ لیا ہے اسی کے ساتھ میں اس کے اوپر گرین چٹنی اور املی کی خٹی میٹھی چٹنی ایڈ کر رہی ہوں گرین چٹنی اور املی کی خٹی میٹھی چٹنی کی ریسپی آلریڈی میرے چینل پر اپلوڈیٹ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی اب وہاں سے چیک کر لیجے گا اب اس کے اوپر پھر سے میں نے دو آلو کی ٹکیوں کو ہلکا سا توڑ کر اس کے اوپر رکھ دیا ہے بس اس کے اوپر ایک لیئر اور لگا دوں گی میں ساری چیزوں کی چٹنیا دہی وغیرہ ان چیزوں کی کوائنٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو میں ہلکا سا گارنش کر رہی ہوں پیاس ٹاماتر اور فائن چوپ کیا ہوا ہرہ دھنیا سے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا بھنو ہوا زیرہ پاوڈر چاٹ مسالہ پاوڈر کالا نمک اور تھوڑا سا لال میرچوں کا پاوڈر سپرنکل کر رہی ہوں فائنلی اس کے اوپر تھوڑی سی آلو بجیے ڈال دیں گے ہم تو بس اس طرح سے بہت ہی ڈلیشیز بہت ہی آسانی سے بن جانے والی چھولے آلو ٹک کی چاٹ بلکل ریڈی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو گھر میں ٹرائے کیجئے گا بلکل سٹریٹ سٹائل یہ بن کر تیار ہوتی ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرنڈز میں اس کو شیئر کیجئے گا یا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سائیڈ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور سے پریس کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے سے آپ سے میری کوئی بھی اپلوڈیڈ ویڈیوز مس نہیں ہوں گی اور یہ کمپلیٹلی فری ہے تو کائنڈلی اس کو جلدی سے پریس کر لیجئے گا اوکے تھینکیو سو مچ فورچنگ مائی ویڈیو